یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے موسیقی علمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتل لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معادہ کر لیں جب تک آپ حیات زائری میں آپ نبی اور جب آپ کا مثال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معادہ کر لیں کہ آدھ عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی مازالہ اس سے یہ خط لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے تو کذاب ہے چھوٹا ہے حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں کول لے کے جائے گا اس کے دروار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرے لے ایک شعابی چھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹوکرا تو مدینے کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آگ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سعابہ کے چہروں پر ایک شعابی کہنے لگے پہلے خجور تو کھا لے بڑی تو جلدی ہے بول لے کی کھا تو لے کہنے لے گر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور خلا گئی تو کسی اور خلا گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہ مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سعابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی کا حضور نے بھیجائے نبی پاڑ میں بھیجائے انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زہد پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا زور سے گارا جا کے اس کے دربار میں زور سے گار دیا زمین پہ مسلمان نظر کالو آپ فرمانے لگے ہیں تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا تھا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے تجھے پتا نہیں تلا کون ہوں کیسے آئے ہو فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمان نے اس کو خط دیا پڑو اب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے مہنے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی پہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دار ہیں میرے سپاہی ہیں تلوارے میلے خنجرتی سارے میرے باننے والے کیا لفظ ہے کیا حسن ہے کیا طوانائی ہے حضرت عبیب اگزائیت فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پیرے دار کیسے دیکھو جو چیز مجبور کرتی ہے باب لیتی ہے وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تُو تیرے پیرے دار دیکھو جو جی میں آتا ہے کہ غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تبیتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سملنا یہاں یہاں کاسا پچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا پچھو آ گیا حالات بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں حضرت عبید بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں آج نہیں کٹ نہیں لگا موسیلما اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ لکھنا خون کا وہ بھائی پی چھوٹ کاتے تو سملنا مشکل درہ تصبر کرو آپ کٹ گیا حضرت عبید بن زید کھڑے کہاں نے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمجھے لگے تو بڑا بے بکوف ہے ہمیں عزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر روحب تک ساری دنیا عزماتا چکی ہے ہمیں عزماتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ کے آگا سوچنا زور کرنا ٹام ٹوٹی نہیں ہٹی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرہ دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبید کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا لادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویر فجر کی نمات پڑھ کے پہلی دعای شہادت کی مانتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے جل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفوظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا تاوے کرنے والے کام کھڑے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے جب تلوار چلی گردن کٹی رسول اللہ کے ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا دگری جاری فرمائی سند کی حضور میں وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دی سارے دروازے اللہ نے کھول یہ سند جاری کی نبی پاک یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ